آل انڈیا ملی کانسل اور مرکزی سیرت کمیٹی کے جانب سے چونتہ سالانہ حسن خیرات مسنون حدیث نات کوئیس تخریری و تحریری انعامی مخابلے جات کا اعلان کیا جا چکا ہے اس مرتبہ کمپیٹیشن میں کچھ تبدیلیاں لائی گئی ہیں جس میں سیونتھ سٹینڈر تک الگ مخابلے اور ہائی سکول سے دگری کالیج تک کے لیے الگ مخابلے اور دینی مدرسوں کے لیے الگ مخابلے رکھے جا رہے ہیں اور اس مقابلے جات کی نگرانی ڈاکٹر ازگر چلبل صاحب کر رہے ہیں اس کمپیٹیشن میں حصہ لینے کی آخری تاریخ پانچ نومبر رکھی گئی ہے اور اس کمپیٹیشن کے اپلیکیشنز اسکول کالیج اور دینی مدرسوں میں بھیج دیے گئے ہیں آپ یہاں سے اپلیکیشنز حاصل کر سکتے ہیں اور یہ کمپیٹیشن 23 نومبر سے 29 نومبر تک صبح سارے دس بجے سے نیا محلہ حج کے میٹی میں رکھا گیا ہے اس مرتبہ حسن خیرات میں حصہ لینے والے امیدوار سورت البرشتہ اناس یعنی تیسویں پارے کے آخری تیس سورے اور سو مسنون حدیثیں حفظ کرنا بہت ضروری ہے اس کمپیٹیشن کی شہر میں کافی چرچہ اور تعریف کی جا رہی ہے اس کمپیٹیشن کو سالانہ اورگنائز کرنے کا مقصد شہر کے نوجوانوں میں دینی بیداری لانا اور معاشرے میں صدار لانا ہے اور اس کمپیٹیشن کو کامیاب بنانے کے لیے ڈاکٹر ازگر چلبل کے ساتھ شہر کے کئی ممتاز علماء اکرام اور دیگر حضرات کام کر رہے ہیں مزید جانگاری کے لیے اس ویڈیو کو آئند تک ضرور دیکھیں اور اس کمپیٹیشن سے جڑے دیگر تفصیلات کے لیے گلبرگا ہیڈلائن سے جڑے رہے ہیں اور لائک شیئر فالو کرنا نہ بھولیں جناب ڈاکٹر محمد ازگر چلبل صاحب انتہائی خوشی ہوتی ہے جب میں ان کے جو بھی کارنامیں دیکھتا ہوں تین چار سال سے اور سامنے بتانا مقصد نہیں ہے آج کا دور ایسا دور ہے بچوں کو دین سے رغبت نہیں ہے نہ خوران سے رغبت ہے نہ سیرت سے رغبت ہے رغبت ہے تو موبیل سے رغبت ہے ہر بچے کو دیکھئے اپنے موبیل میں لگا ہوا ہے واتس اپ دیکھ رہا ہے فیس بک دیکھ رہا ہے اس میں ماہر ہے بڑے لوگوں کو آپریٹ کرنا نہیں آتا لیکن بچوں کے ہاتھ میں دو آپریٹ کر لیتے ہیں افسوس کا مقام ہے پہلے دیکھا جاتا تھا لوگوں کو ہم جب اسکول میں تھے یہ کہا جاتا تھا کہ دین کا جتنا بھی لیٹریچر ہے اردو میں اردو سیکھو اردو اسکول میں ہم پڑھتے اردو اسکول کو لوگوں کو تنقین دی جاتی آج جو ماہل بدل گیا ہے کہ اردو اسکول سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے انگلیش میڈیا میں داخل کر دو جب انگلیش میڈیا میں داخل کرتے ہیں تو نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے نہیں نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نماز نہیں پڑھتے قرآن تو کھولنا سوستے بھی نہیں ہیں قرآن کی طرف متوجب بھی نہیں ہوتے اور قرآن پڑھ بھی لیے گھر میں کوئی آ کے پڑھا دیئے اممہ خالہ اممہ کوئی آ کے پڑھا دیئے تجویز سے واقفیت نہیں آج ہمارا یہ دور جو چل رہا ہے افسوسناک دور ہے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس سے بچائے اس میں ڈاکٹر رزغل چنگل میں تو کہتا ہوں آپ لوگوں کا رجان بدل رہے ہیں لوگوں کو رغبت پیدا کر رہے ہیں دین کی طرف اور ہمارا معاملہ یہ ہے کھروں میں پوچھیں قرآن کہاں کھلتا ہمارے پاس نہ ماں پڑھتی نہ باپ پڑھتا نہ بچے کہاں سے پڑھیں گے صبح اٹھے اپنی مسئولیت میں رہ جائے تو بس قرآن کھلتا ہے تو کسی کی موت ہوتی ہے تو قرآن پڑھتے ہیں بہت ہی کامیابی کے ساتھ ہم نے تینوں پرگرام کو مناخت کیا اور ساتھی ساتھ جتنے بھی طلبہ و طالبات نے اس میں حصہ لیا ہے ان تمام کو بھی الحمدللہ تمام علمہ مشایقین کی مشورے سے انہیں بھی انعامات سے نوازا گیا تو چنانچہ یہاں پر ایک مشورہ آیا تھا کہ حسن خیرات میں جو آیاتیں ہیں جو طلبہ و طالبات پڑھ کر آتی تھے دو تین آیاتیں پڑھ کر آتی تھے یا رٹ کر کہیے اس کو سادہ زبان میں تو اس سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا ہمارا جو مقصد تھا طلبہ و طالبات میں دین سے جڑ جائیں کچھ آیاتیں ایسی سیکھیں جس سے انہیں مستقبل میں فائدہ ہو نمازوں میں نفل نمازوں میں سنت نماز میں ان کو فائدہ ہو تو ایک تجویز آئے کہ سورت البروتہ و ناس تیس جو سورتیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں وہ حفظ کر لے سکتے ہیں تو ان کو اس میں شامل کیا جائیں حسن خیرات میں اور بین مدارس جتنے بھی مدارس اسلام ہیں ان کے اندر اور جب بارہ سال کے اندر جو طلبہ و طالبات ہیں ان کے لئے آلیدہ مخابلجات مناخر کیا جائیں اسے تاریخے سے آزان کا ابھی ایک معاملہ تھا تو آزان الحمدللہ سو بھی لوگ بچے سو بھی لوگ دے رہے تھے تو اس میں بھی تجویز آئی کہ مسنون احادیث سو ایسی چھوٹی چھوٹی احادیث کو شامل کیا جائے جس سے پڑھنے کے بعد بچہ جو ہنہ پوری تاریخی سے مستقبل میں تیار ہو کر کے آئے گا کیونکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی جگہوں پر احادیث کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے فرمایا ہے جس نے چالیس احادیث یاد کر لی اس پر جنت واجب ہوگی تو اسی غرض سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ حفظ ہو یا احادیث ہو تو بچہ ایک مکمل طور پر تیار ہو جائے حفظ ہو جائے یہ انامات تو ایک بہانہ ہے ہمیں نئی نسل کو تیار کرنا ہے حسنِ خیرت حسنِ زندگی ہے حسنِ قیرت حسنِ ایمان ہے اور حسنِ قرآنِ مجید جب زندگی میں شامل ہو جائے تو انشاءاللہ آخرت بھی حسن سے بھریوی ہوں گی پریشانیوں سے بھریوی نہیں ہوں گی میں نے اٹھاویس میں پارے کی ایک آیت کو پڑھا ہے لَوْنْزَلْنَا حَازَ الْخُرَانِ اس خرآن کو اگر پہاڑ پر نازل کیا جائے تو وہ رضا رضا ہو جائے اگر خرآن زندگی میں ہمارے نازل ہو جائے دل و دماغ میں نازل ہو جائے اس کی وضاحت کھل جائے ہمارے دل پر ہمارے دماغ پر ہمارے ایمان پر تو پھر ہر وہ نفسانی خواہش دنیاوی آرزوں ارمان ہیں دنیاوی زندگی کا رنگ ڈھنگ پورا ایسے بدل جائیں گا کہ خشیت اللہ اللہ کے خوف سے رضا رضا ہو جائیں میں اس چیز کی مبارک بات دوں گا کہ اگر اس مقابلے میں ایک پانچ سو بچے اگر حصہ لیتے ہیں تو آپ اس چیز میں کامیاب ہوں گے کہ پانچ سو بچے وہ کم سے کم آدھا قرآن کا پارا حفظ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ان پانچ سو بچوں میں اگر ایک دو سو لڑکے ہوں گے تو وہ اس خابر ہوں گے کہ وہ امام نہ ہو تو وہ مسجد میں نماز پڑھا سکیں گے تو یہ بہت ہی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انقلابی کام ہے گشتہ دو چار دن پہلے غالباً حدیث شریفہ کے کتابچے کا رسم اجرا ہوا اس سے بچے اس حدیثوں کو جب یاد کریں گے تو خود بخود وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے خریب ہوں گے اور جب قرآن کی ان آیات کو یاد کریں گے تو پھر قرآن سے خریب ہو جائیں گے تو یہ ایک بہت بڑا انقلابی کام ہے اس لئے ملتِ اسلامیہ جب تک قرآن اور صاحبِ قرآن سے نہیں جڑے گی اس وقت تک ملت میں انقلاب نہیں آسکتا انقلاب کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سنتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جب ہی انقلاب آسکتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ علی جناب ازغر چلبل صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو خبول فرمائیں اور آپ کی اس کا عجر عظیم عطا فرمائیں جو مقابلے ہو رہے ہیں یہ صرف قرآن سے نہیں بلکہ صاحبِ قرآن سے بھی قریب کرنے کی ایک کامیاب مہم ہے یہ ایسی انقلابی مہم ہے اس میں صرف آپ دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے حصہ لے رہے ہیں لیکن اس کے درپردہ اگر دیکھا جائے تو صرف بچے ہی نہیں بلکہ ان کے والدین ان کے اساتذہ اور نہ صرف اساتذہ بلکہ سارا معاشرہ جو اس کو دیکھتا ہے وہ سب اس مہم کا خود بخود حصہ بن جاتا ہے لا شعوری طور پر حصہ بن جاتا ہے یہ ایسا نہیں کہ صرف طلبہ اس میں حصہ لے رہے ہیں اور سیرت سے واقف ہو رہے ہیں قرآن سے واقف ہو رہے ہیں قرآن اور صاحب قرآن سے واقف ہو رہے ہیں بلکہ بچے جو ہمارا مستقبل ہیں قوم ملت کا سرمایہ ہے مستقبل ہیں وہ تو ان کی تو سیرت سازی ہو رہی ہے کردار سازی ہو رہی ہے لیکن ان کے حوالے سے معاشرے کی یہ سیرت سازی ہے کردار سازی ہے شہر گلبرگاہ میں تقریباً تین یا چار سالوں سے مرکبی سیرت کمیٹی اور الانڈیا ملی کونسل کے اشتراک سے مدارس دینیا اور اصری علم سے وابستہ اسکولز کے طلبہ و طالبات کے لئے ان کے درمیان اس نے خیرات ناکیہ مخابل جات تحریر و تخریر و کوئی مخابل جات کا بہترین انداز میں ان اقاد عمل میں لائے جا رہا ہے یقیناً اس کے لئے میں سب سے پہلے میرے ڈاکٹر عزقل جبرل صاحب کو دل کی امیغ غہرائیوں سے مبارک بادی پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ کو خوم و ملت کی بہت بڑی فکر ہے اور اس وقت جن حالات سے ہم دو چار ہیں اس پر فتن پر آشوب دور میں کہ یہاں علم دین کی بہت ضرورت ہے کیونکہ بغیر علم دین کے انسان تھوڑی دیر کے لئے دنیاوی کامیابی تو حاصل کر سکتا ہے